السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ داڑی کے تعلق سے داڑی کتی رکھنا ہے کیا ہے اس کے بارے میں میرا نام محمد زاہد علی ہے جی میں ہیڈراباد سے بات کر رہا ہوں یہ ہمارے محمد زاہد علی بھائی ہیں ہیڈراباد سے یہ سوالیں پوچھ رہے ہیں کہ داڑی کے بارے میں کیا ہے کتنا رکھنا چاہیے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں وعف اللہ داڑی کو ماف کر دو ماف کر دو مطلب اس کو پوری طرح سے چھوڑ دو تو یہی صحیح بات ہے یہی بہتر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کو ماف کرنے کا حکم دیا اس کو ماف کر دینا چاہیے اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ سلسل نے کبھی اپنی داڑھی کاٹی ہو سنان ترمیج وغیرہ کچھ ایک دو روایت ہے اور بھی کچھ کتب میں ہیں لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں وہ روایتیں کہ آپ سلسل کا اپنی داڑھی کارتے تھے بلکل ثابت نہیں ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ سلسل میں داڑھی کارٹی ہو اس لئے داڑھی نہیں کارٹنا چاہئے تو آپ سے کارٹنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ملتا ہے وافر اللہ داڑھی کو معاف کر دوں وافر اللہ داڑھی کو بڑھاؤ ایسے کئی الفاظ ہیں دیسوں میں اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے ساتھ چھڑ کھانی نہیں کرنا چاہیے کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ایک مشت کے بعد داڑھی کٹ سکتے ہیں اور انہوں نے دلیل میں یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ بعض صحابے کرام ایک مشت کے بعد داڑھی کٹ لیتے تھے تو بہرحال اگر کسی کو اس پر اتمنان ہے صحابے کرام کے عمل پر کہ صحابے کرام یہ عمل کرتے تھے یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس پر عمل کریں اس پر بہت زیادہ سختی ہم نہیں کر سکتے لیکن افضل اور بہتر بات یہی ہے کہ داڑھی چھوڑ دے کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ سے کٹنا سا بھی اتنی ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ نے جو کہا ہے وعف اللہ کی داڑھی کو آدمی معاف کر دے تو جب معاف کرنی کی بات کہہ دی گئی ہے تو اس میں یہ مفہوم آتا ہے کہ اس کو بالکل نہ چھڑا جائے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے البتہ ایک بات ہے کہ اگر کسی کی داڑھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جو فطرت کے خلاف ہے دیکھیں داڑھی دنیا بھر کے لوگوں کو آتی ہے لیکن اس کا ایک انداز ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں چہہ داڑھی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی چیز فطرت کے خلاف چلی جاتی ہے جیسے یہ ہاتھ کی پانچ اگلیاں ہیں اب کسی کو کبھی کبھی چھے اگلیاں آجاتی ہے ہاتھ میں چھے اگلیاں آجاتی ہے تو دیکھیں ایک طرف حدیثیں ہیں کہ آدمی اپنے جسم میں تددلی نہیں کر سکتا ہے کانٹ شاٹ نہیں کر سکتا ہے تو اب پانچ اگلیاں تو کوئی کارڈ کے چار نہیں کر سکتا یہ ناجائزہ حرام ہے ایک آدمی کی فطرتاً پانچ اگلی ہے تو اس کو چار نہیں بنا سکتا یہ ناجائزہ حرام ہے لیکن اگر پانچ کی بجائے چھے اگلیاں آگئی ایک اور آگئی تو اس کو کار سکتا ہو اس کو نکلوا سکتا ہے چونکہ یہ چیز خلقت میں تبدلی کرنا نہیں بلکہ یہ خلافی فطرت بات تھی غیر فطری چیز اس کے ساتھ آگئی تھی اس کو وہ کار سکتا ہے ایسے چہرے میں آپ دیکھیں چہرے میں آدمی تبدلی نہیں کر سکتا ہے لیکن کسی کسی کے آپ دیکھیں کہ ناک کی ہڈی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ان کے تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے بہت زیادہ تو وہ کیا ہے وہ ہڈی کٹوا سکتے ہیں آپریشن کروا سکتے ہیں لیکن ایک آدمی ایسی خوبصورت بننے کے لیے اس کی ناک نارمل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس تھوڑا سا اور اچھا بننے کے لیے آدمی یا عورت تو اس کا آپریشن کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی پارٹ اگر اس پہ کوئی ایسی چیز نمائے ہوتی ہے جو غیر فطری ہے فطرت سے ہڑتا ہے تو اس کو آدمی کٹ چھٹ کر سکتا ہوں تو ایسے داری کا مسئلہ ہے اگر وہ فطرت کے خلاف چلی جائے مثال کے طور پر کچھ لوگ داری ناف کی نیچے تک چلی آتی ہے یا گھٹنوں تک پہنچ جاتی ہے داری گھٹنوں تک تو اتنی بڑی داری رکھنا یہ چیز فطرت کے خلاف ہے عام طور سے لوگوں کی داری نہیں ہوتی ہے اور دنیا بھر کی عذیتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے اس لئے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا مشورہ یہی ہے کہ وہ ایک مشت کے بعد یا جتنی بھی مناسب سمجھیں وہ کٹ لیں یہ مطلب اتنا زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی کو پابند کر دیں کہ آپ داری پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے اب اس کی داری بڑھتی جا رہی ہے گھوٹنا تو جا رہی ہے اور کہیں کہ یہ سنت ہے آپ اس کو ذرا بھی نہیں کٹ سکتے تو یہ بات گلات ہے یہ چیز خلافے فطرت جا رہی ہے خلافے فطرت جب کوئی چیز جائے تو داری کا مسئلہ نہیں آپ کی اوگلیاں بھی خلافے فطرت نکل آئے تو آپ ان کو کٹ سکتے ہیں آپ کے ناکی ہڈیاں نکل جائیں آپ اس کو کٹ سکتے ہیں کہیں بھی جسم کی کسی بھی پارٹ میں کوئی بھی خلافے فطرت چیز نکل آئے آپ آپرشن کر کے اس کو ٹھیک کرا سکتے ہیں تو ایسے داری کا بھی مسئلہ ہے اگر خلافے فطرت داری جا رہے بہت لم بھی جا رہے تو آدمی کیسے اس کو سوالے گا اس کی تو زندگی مطلب عذاب بن جائے گی اگر اس کے ساتھ وہ جئے گا تو تو یہ بلکل معقول بات نہیں ہے کہ آدمی اتنا تشدد کرے کہ آپ کو داری نہیں کٹ سکتے چاہے جو ہو جائے چاہے آپ زمین تک پہنچ جائے داری لیکن آپ نہیں کٹ سکتے اس تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ افضل اور بہتر بات ہے کہ داری کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اکثر داریاں اتنی نہیں بڑھتی ہیں کہ آدمی اس کے لئے پریشان ہو جائے عام دوستے سینے تک رہتی ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آدمی کو ایسے داری رکھنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے البتہ اگر کسی کی داری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے خلاف افضل جا رہی ہے تو وہ کٹ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں